سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے پارٹ نمبر سکسٹین نائن یہ جو حدیث بیان کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ تو خوش کرنے کا نبی نسخہ ہے سنیے حدیث حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے سنوائے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا تم میں سے جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے اور وضو کو کمال درجہ تک پہنچا دیتا ہے پھر صرف نماز ہی کے ارادے سے مسجد میں آتا ہے اور کوئی ارادہ نہیں چلو دندہ بھی کرلوں گا نماز پڑھلوں گا یہ نہیں پھر صرف نماز کے ارادے سے مسجد میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندہ سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے کہ کسی دور گئے ہوئے رشتے دار کے اچانک آنے سے اس کے گھر والے خوش ہوتے ہیں ابن خزیمہ میں یہ حدیث موجود ہے دس سال سے تم تھا بیٹا اچانک گھر پر آ گیا گھر والے کتنے خوش ہوں گے چلو ایک سال جماعت میں گیا تھا شوہر اب وہ جو اچانک گھر پر آ گیا گھر والے کتنے خوش ہوں گے چار مہینہ پہ بچہ جماعت میں گیا تھا اور آیا اب گھر والے کتنے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ اس سے ایسے ہی خوش ہوتے ہیں یہ حدیث پھر سے سن لیجئے تم میں سے جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے اور وضو کو کمال درجہ تک پہنچا دیتا ہے پھر صرف نماز ہی کہ ہرادے سے مسجد میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے کہ کسی دور گئے ہوئے رشتہ دار کے اچانک آنے سے اس کے گھر والے خوش ہوتے ہیں ان حدیثوں کے استعظار کے ساتھ مسجد میں جائیے اور یہ روایت ابن خزیم آمے موجود ہے اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم